بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آپ دیکھ رہے ہیں امیرائی ٹی وی ناظرین محترم جیسا کہ ہم آپ کو پاکستان کی طرف سے بنائی یا خریدی جانے والی نئی ٹکنالوجیز اور ملخ کے حالات کے بارے میں بتاتے رہتے ہیں وہی پر ہم آپ کو عالم اسلام کے دوسرے ممالک کی طرف سے خریدی یا بنائی جانے والی جدید ترین ٹکنالوجی اور جنگی ہتھیاروں کے بارے میں معلومات دیتے رہتے ہیں ناظرین محترم آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے ہی اسلامی ممالک نے فضائی دفاعی نظام مضبوط کرنے اور دشمنوں پر کہر بن کر ٹوٹ جانے والے مزائلوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنگ کے بارے میں آپ سن کر یقیناً آپ بہت ہی خوش ہو جائیں گے کیونکہ ہمارے پروسی اسلامی ممالک نے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایسا دنیا کا جدید ترین مزائل خرید لیا ہے اب دشمن ہمارے ملخ کا مقابلہ نہیں کر سکے گا ناظرین محترم یہ جدید ترین مزائل اور ائر ڈیفائن سسٹم کس ملخ نے خریدا ہے آخر یہ مزائل اور فضائی دفاعی نظام کونسا ہے اور کتنی رقم کے عوض اور کس ملخ سے خریدا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ان سب باتوں کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں لیکن ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے دوستو آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ بنے بیل آئیکون پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ناظرین محترم اسلام کے مرکز کہلانے والے ملخ سعودی عرب نے اپنی طاقت کو مزید طاقتوار اور دشمن پر وار کرنے کے لیے جدید ترین مزائل خرید لیے ہیں تاکہ سعودی عرب دشمن پر ڈٹ کر مقابلہ کر سکے تاریخ گواہ ہے کہ اس سے پہلے جب بھی سعودی عرب کو کسی قسم کا بھی اندرونی یا بیرونی خطرہ ہوتا تھا تو پاکستان کی آرمی خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے پہنچ جایا کرتی تھی لیکن اب سعودی حکومت اپنی فورسز کی طاقت میں آئے روز اضافہ کر رہی ہے جس کی ایک بری وجہ وہ حملے ہیں جو پچھلے کئی سالوں سے سعودی عرب کے شہریوں پر سہرت پار سے کیا جا رہے ہیں ایک رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہوسی باغیوں کی جانب سے متعدد بارڈ رون اور میزائل حملوں سے سعودی شہریوں کو نشانہ بنایا گیا ہے یہی وجہ ہے کہ سعودی حکومت نے اب جدید تنین ٹکنالوجی سے لیس ائر ٹو ائر میزائل خرید کر اپنے شہریوں کی جان و مال کی حفاظت کو یقینی بنا لیا ہے ناظرین محترم اب اگر دیکھا جائے کہ سعودی عرب نے یہ ائر ٹو ائر میزائل اور دشمن پر کہر بن کر ٹوٹنے والا میزائل کف ملک سے اور کون سے خریدے ہیں ناظرین محترم کچھ دنوں پہلے امریکی محکمہ دفعہ پینٹا گون کی ایک تازہ ترین رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے اپنے ملک کے دفعہ کو مزید مستحقم بنانے کی غرض سے امریکہ سے جدید ترین میزائل خریدنے کے لیے رابطہ کیا تھا اور اب امریکی حکائم کی طرف سے سعودی عرب کو اے آئی ایم من ٹونٹی سی ٹو ایٹی ائر ٹو ائر میزائل فروخت کرنے کی منصوری دے دی گئی ہے اور بہت جلد سعودی عرب کو میزائلوں کی ڈیلیوری شروع کر دی جائے گی یاد رہے سعودی عرب کی طرف سے خریدے جانے والے ان میزائلوں کی مالیت چھ سو پچاس میلین امریکی ڈالرز ہیں ناظرین محترم اسی طرح سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فضائی دفائی نظام کی خریداری کے لیے بات چیت ہو رہی ہے سعودی عرب کی طرف سے خریدے جانے والے ان میزائلوں کی مالیت چھ سو پچاس میلین امریکی ڈالرز ہیں ناظرین محترم اسی طرح سعودی عرب اور امریکہ کے درمیان فضائی دفائی نظام کی خریداری کے لیے بات چیت ہو رہی ہے لیکن یہ ایک ڈیفائن سسٹم کون سا ہے اس حوالے سے ابھی تک رپورٹ میں کچھ نہیں بتایا گیا لیکن ناظرین محترم سعودی عرب کی جانب سے خریدے جانے والے مزائل اے آئی ایم ون ٹونٹی سی ٹو ایٹی کی بات کی جائے تو یہ ایک میڈیم رینج کا حامل ائر ٹو ائر مزائل ہے لیکن اس مزائل نے اپنی صلاحیونتوں کو اپنی بہت ساری فضائیں جھرپوں میں پروف دیا ہے اس میں سولڈ فول راکٹ موٹر انجر کا استعمال کیا گیا ہے اس مزائل کو دنیا کے چالیس ممالک استعمال کر رہے ہیں جن میں پاکستان بھی شامل ہے اور وہ یورپی ممالک جو مٹور جیسے مزائل کو بنا چکے ہیں ان تمام ممالک کی پہلی ترجیح امریکی اے آئی ایم ون ٹونٹی سی مزائل ہے اس مزائل کا وزن ایک سو بانوے کلو گرام لمبائی تین اشائیہ سات میٹر ڈائیامیٹر سات انج جبکہ اس مزائل کی رینج ایک سو بیس کلو میٹر ہے امریکی ساختہ اس اے آئی ایم ون ٹونٹی سی مزائل کی میکسیمم سپیڈ میک چار ہے اس ائر ٹو ائر مزائل کے مل جانے سے سعودی عرب ائر فورسز ملک کی سرحت کے پار ایک سو بیس کلو میٹر بھی مجود کسی بھی ڈرون یا تیاروں کو گرانے کی صلاحیت حاصل کر لے گا یقینا یہ مزائل سعودی عرب کے دفعہ میں نقابل یقین حد تک اضافہ کر دیں گے ناظرین محترم اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکون پر کلک کر کے نوٹیفکیشن آن کر لیں تاکہ جو بھی آنے والی نیو ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین ملتے ہیں اگر نیکسٹ ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ